اسلام علیکم ابھی تک ہم نے آپس میں کیا بات کی ہے نمبر ایک ہم نے آپس میں بات کی ان ٹرینڈز کے بارے میں جس کو ہم آنکے بن کر کے فالو کرتے ہیں نمبر دو اس لکڈون کے بارے میں جو کہ یہاں پہ ٹاپ فلور پہ لگا ہوا اور نمبر تین ریسزم کے بارے میں جو کلرز کی بنیاد پہ پوری دیوی دنیا میں پھیلا ہوئے ابھی تک چالیس سیکنڈ ہو گئے ہیں اور ان چالیس سیکنڈ میں ایک بندے نے خودخوشی کر لی کیونکہ پورے سال یا ایک سال میں آٹھ لاکھ لوگ خودخوشی کرتے ہیں یعنی ہر چالیس سیکنڈ میں ایک دفعہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہم نے تو دعائیں مانگتے ہیں لمبی زندگی کے لیے تو ان لوگوں میں کیا ایسی فیلنگ آتی ہے کیا ایسا ساتھ ہوتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب وہ سوچتے ہیں کہ یار that's it enough اور ہم نے اب نہیں کرنا کیا اس کی وجہ شاید ہم اور آپ ہی تو نہیں جو ہم شروع کرتے ہیں پی اے پریشر کی ویسے جب کوئی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم پیچھے سے ایسا پبلک بول رہے ہوتے ہیں یار تم نہیں کر سکتے you can't do it you are a failure utter nonsense کیا یہی آوازیں ہوتی ہیں یا پھر وہی کالیش کی اور سکول کی دنوں میں جب آپ کا ہمسائے آپ سے زیادہ نمبر لے جائے اور آپ کے پیرنٹس آپ کو بولیں کہ بھی اس کا تو ایوند گریڈ آگیا اور آپ کا بی گریڈ آگیا یا پھر جب آپ کا مقابلہ آپ کے فیملی کے باقی بچوں کے ساتھ جب آپ deserve کرتے ہو وہ job لیکن رشوت کی ویہے سے وہ جب آپ کو نہ مل سکے جب آپ حق پر ہوں لیکن حق آپ کے حق میں نہ ہو یہ سارا journey وہیں سے شروع ہوتا ہے اور depression کے لیے آپ کا fame آپ کا پیسہ ان سب چیزوں کے اہمیت نہیں ہوتی کچھ لمحے جب آپ speak out کر سکے آپ اپنے دل کی باتیں کسی نہ کسی کے ساتھ کر سکے اور ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے جو جس سے آپ دل کی بات کر سکے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اگدم سے change ہو گئے تبدیلی آئیے اس کے اندر صحیح طریقے سے بات نہیں کر اس کا behavior change ہو گیا دروازہ کھٹ کھٹ آئے اس سے بات کریں اس سے پوچھیں کہ how can I help you میں کیسے مدد کر سکتا شاید آپ کا ایک دروازہ کھٹ کھٹ آنا یا ایک phone کرنا ایک جان بچالے فیضک پہ لکھنے سے کہ I am there for you if you want someone to listen یا پھر ایسی depression کے بارے میں بے تہاشا ویڈیوز بنانے سے شاید ہم وہ کردار ادار نہ کر سکے لیکن اسی platform سے میں آپ کو کہ ہوں کہ ہاں میں حاضر ہوں اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے اور آپ کے پاس وہ کسی نہیں ہیں تو آپ رابطہ کریں کیا لائف deserve a happy ending to it and make sure کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں اور جو آپ جن کو چاہتے ہو ان کی لائف میں بھی happy ending ہو یہ وقت ہے سوچنے کا تھنک کرنے کا کہ کیا ہم خالی فیضوک پر ہی کام کریں یا پھر لائف میں آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ کی مدد کس طرح کر سکتے یہ یاد رکھیں آپ کا ایک چھوٹا ایفرٹ لوگ کی زندگی بدل سکتا چالیس سیکنڈ تھنک